بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز بیوٹی ٹائم ایڈ جیس میں جیس آپ کے ساتھ آج جناب بڑے دنوں بعد ویڈیو بنانے کا موقع ملا ہے اور آج کی ویڈیو ہے بہت زیادہ انفرمیٹیو بہت سارے حوالوں سے کیونکہ جو ہماری نئے بیوٹیشنز ہوتی ہیں یعنی بکنرز ہیں اور وہ تمام لوگ وہ تمام بچیاں وہ تمام لڑکیاں وہ تمام میرے بہنیں جن کو سمجھ نہیں آتی کہ پینکیک کو کب یوز کرنا ہے ہم نے فیس پاورڈر کب لگانا ہے پین کون سے ہے پینکیک ویڈ پینکیک کو کسے یوز کرنا ہے اور کس طریقہ سے آپ اس کی اپلیکیشن کن کن طریقوں سے کر سکتے ہیں آپ نے فیس پاورڈر کو کیسے اپلائے کرنا ہے آپ نے لوکل پروڈکٹس کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے یہ گلائمرس کا فیس گلمرس فیس کا میرے پاس جو ہے یووی آئل فری فاؤنڈیشن ٹو وے کیک ہے ٹو وے کیک اس طریقے سے ہے کہ آپ اس کو دونوں طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ایسے فاؤنڈیشن بیس بھی آپ اس کو بنا کے لگا سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے فیس پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جی یہ میں نے بائی کیا پہلے میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں اب بھی میرے ہاتھ میں جو ہے وہ ہے جی اس کا zero six number ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی اس کا zero six number اس وقت میرے ہاتھ میں ہے zero six number کیمرہ جو آپ کو دکھا پا رہا ہے یا نہیں دکھا پا رہا zero six number ہے جی میرے ہاتھ میں ٹھیک ہے جی یہ zero six number ہے اور یہ جناب اس طریقے سے اس کی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے نیچے ایک پاف بھی ہوتا ہے اور اس کو آپ یہ دیکھیں یہ میں ابھی آپ کو نیا بلکل میں نے خریدا ہے اور اس کا شیڈ جو ہے یہ بہت زیادہ فیر بھی نہیں ہے پاکستانی جو ہماری سکن ٹون ہے اس کے مطابق میں نے لیا ہے پہلے میرے پاس اس کا فیر شیڈ تھا وہ بھی مجھے بہت ہی اچھا لگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ دیکھیں بلکل میری سکن کے اندر افزورب ہو گیا ہے اور اس کا جناب یہ آپ کو ایک سے دو پرسنٹ تک آپ کو یہ کوریج دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ لگا لیتے ہیں اپنی کسی فیر بیس کے اوپر تو یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ بیٹھتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ فیر نہیں ہے اور اگر آپ اپنی اس کی دسکی سکن کے اوپر اس کو لگاتے ہیں اگر آپ اس کو کسی ڈارک سکن کے اوپر لگاتے ہیں تو بھی یہ آپ کو بہت اچھا سیٹ بیٹھتا ہے دونوں طریقے سے یہ دونوں فیر اور میڈیم ٹون کے اوپر یہ نمبر 06 جو ہے وہ بہت اچھا سیٹ بیٹھتا ہے اس کو نوٹ کر لیں گلیمرس فیز کا 06 نمبر جو میڈیم ٹو فیر سکن کے لیے بہت اچھا ہے اچھا اس کی اپلیکیشن کا یہ طریقہ ہوتا ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کوئی کمپیکٹ جو ہے فیر کا لیا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس کے نیچے جو آپ کی فاؤنڈیشن بیس ہے آپ نے جو لیکوڈ فاؤنڈیشن یا آپ نے جو سٹک بیس آپ نے یوز کی ہے جو بھی آپ نے فاؤنڈیشن لگایا ہے جیسے اب میرے پاس یہ مس روز کا فیر ہے اگر آپ نے اس کی اپلیکیشن کی ہے تو آپ اس کے اوپر یہ لگائیں گے نا توکہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ بیٹھ جائے گا اگر آپ فیر بہت زیادہ فیر کوئی بھی فاؤنڈیشن یا سٹک بیس آپ اپنے لگاتے ہیں نا تو پھر کوشش کیا کریں کہ بہت زیادہ فیر اس کے اوپر کمپیکٹ جو ہے وہ آپ یوز نہ کریں ٹھیک ہے آج ہم نے بات فاؤنڈیشن کی یا سٹک کی نہیں کرنی آج ہم نے بات کرنی ہے پینکیک کی میرے پاس یہاں پہ میک کا بھی جی پینکیک ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ بہت ہی مشہور زمانہ قسم کا یہ جی پینکیک ہے جو ہمارے پولر سے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کا جی یہ دیکھیں بہت اور یہ لگتا بھی بہت آرام سے ہے جیسے ایک بیس لگتی ہے نا ویسے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ فنگر کے ساتھ بھی اس کو اپلائے کر کے بہت آرام کے ساتھ نا آپ اس کو فنگر کے اوپر اپلائے کر کے نا تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے کسی ویٹ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اس کو کرنا ہے تو آپ اس کی مقدار اس طریقے سے آپ لے کے تو آپ اپنے اس کے ساتھ اس کو ڈیپ ڈیپ کر کے بہت اچھے طریقے سے نا اپلائے کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور یہ بہت اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو جی لگانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے تھوڑا سا مقصد ایسے ہی اس کے اوپر وان ٹو ڈروپس جو ہے نا وہ برچ سے ہی لے لینے ہیں اور پھر اس کی آپ نے ایسے آپ نے بنا لینی ہے اس کی جیسے پیسٹ کی طرح اس کے اوپر ہی آپ اس کو مکس کر لیں اگر آپ نے الہدہ سے کسی اس میں لینا ہے تو آپ الہدہ سے بھی لگا لیں تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی اپنا اس کے پر ہینڈ کے اوپر اگر آپ نے ہائی کوریج اس سے لینی ہے نا تو آپ اس طریقے سے بھی اپنے ہینڈ کے اوپر یہ نا تھوڑی سی ژیلو ٹون میں ہے اس کا نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا نمبر بہت ہی زبردست یہ نمبر ہے جیلو بیس لائٹ جیلو بیس دیتا ہے بہت زیادہ جیلو نہیں کرتا اور پاکستانی جو سکن ٹون ہے نا آپ کو زیادہ تر ہماری جو سکن ایشین سکن ہے نا تو اس میں انڈین جو انڈین لوگ ہیں اور پاکستانی ان کے اندر جیلو ٹون زیادہ ہے پنکیش ٹون کی بجائے ہمارا جیلو ٹون کی طرف زیادہ جاتا ہے تو ہمیں جو جیلو بیسز ہوتی ہیں نا وہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ بیٹھتی ہیں یہ دیکھیں جی تھوڑی سی کونٹیٹی ہی کافی ہو گئی ہے اور اگر میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بھی بتاتی ہوں اگر آپ نے اس سے ہائی کوریج لینی ہے تو آپ اس سے کس طریقے سے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اپلائے کر لیں اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں بہت گیلے گیلے پہ آپ نے اس کو بلینڈر کے ساتھ ڈیب ڈیب نہیں کرنا جب یہ تھوڑا سا سوک جائے گی تو ہم نے اس بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اس کو ڈیب ڈیب کر کے سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی لوس پاورڈر لگا لیں کوئی بھی کمپیکٹ پاورڈر لگا لیں یہ آپ کی بیس بڑی زبردست سیٹ بیٹ جائے گی اچھا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی یہ تو جی ہمارا میک کا ہے یہ مشہور زمانہ جو کہ بیوٹی پولرز میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے وہ تمام بیوٹیشنز جن کو بہت زیادہ پی نہیں کیا جاتا وہ اس کے ساتھ بیس بناتی ہیں اور بہت زبردست بیس بنتی ہے میرے پاس جی اس کا نمبر ہے پیل بسکٹ ایف ون میرے پاس یہ جی نمبر ہے اور یاد رکھیں یہ بہت ہی اچھا زبردست برائیڈل کے لیے بھی اچھا ہے پارٹی بیسز کے لیے بھی اچھا ہے اگر آپ نے کسی نے خریدنا ہے تو اس نمبر کو جی نوٹ کر لیں پین کیک جی پیل بسکٹ ایف ون ان کا ہے اس میں اور شیڈز بھی ہیں میک کے آپ اپنی سکین ٹون کے مطابق جا کے بائے کر سکتے ہیں یہ آپ اوریجنل میک نہیں ہے جو ورلڈ برینڈ ہے یہ پاکستانی میک ہے اور یہ اس کی مقصد پاکستانی میک کی فرسٹ کوپی کہلیں آپ اس کو ورلڈ برینڈ کی سیکنڈ کوپی کہلیں لیکن یہ جی اسی طریقے سے آتا ہے اس کے پر کوئی ڈبی نہیں ہوتی جیسے کہ کلیمرس ایک پاکستانی برینڈ ہے لیکن یہ اس طرح کی ڈبی میں آتا ہے یہ آپ کو ایسے ہی ملے گا اب یہ بلکل نہ سمجھئے گا کہ یہ فیک ہے یہ اس کی اوریجنل کنڈیشن میں ہی آپ کو ایسے ملتا ہے لیکن آپ کو صرف اس کے اپلائے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے اچھا میں آپ کا اس کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ سوکنے لگتا ہے تو تھوڑا سا جیسے یہ آپ کو لگ رہا تھا تھوڑا سا چمکتا چمکتا سا لیکوڈ سا جیسے جب یہ سوکتا ہے تھوڑا سا پاؤڈری سا ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اس کو بہت زیادہ سوکنے کا انتظار نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا سا جب یہ سوک ہے تو آپ نے اس کو بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کر دینا ہے سب سے پہلے آپ کو میں بیس بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی آپ کا جو پاس موسٹرائزر ہے جیسے یہ جی نیویا سوفٹ کا موسٹرائزر ہے اس سے آپ نے اپنے چہرے کے اوپر آپ نے یہ اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد میں نے تو ڈریکٹ آپ کو میک کی یہ بیس لگا کے دکھا دی لیکن آپ نے پہلے موسٹرائزنگ کرنی ہے چہرے کی آپ نے لازمی موسٹرائزنگ کرنی ہے سردیاں ہیں توبی کرنی ہے گرمیاں ہیں تو اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ کریں گے اگر آپ کی بہت ایکسٹرائیلی سکن ہے تو آپ موسٹرائزر لگانے سے تھوڑا سا وائٹ کر لیں لیکن کوشش کریں کہ اس صورت میں بھی آپ تھوڑی سی آئسنگ کر کے اگر چہرے کو موسٹرائز کر لیں گی نا تو وہ بہت زبردست رہے گا اچھا جو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے موسٹرائزر لگانے کے بعد آپ نے پرائمر کا استعمال کرنا ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں آپ نے پاکستانی کوئی بھی میک اپ کے ساتھ کوئی بھی پاکستانی برینڈ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے پرائمر کا استعمال لازمی کرنا ہے کیونکہ جو ہماری پاکستانی بیسیز ہوتی ہیں لوکل بیسیز ہیں وہ آپ کو لو ٹو میڈیم کوریج دیتی ہے ان کو ہائی کوریج بنانے کے لیے پھر آپ نے ہائی اس کا جو پرائمر کا یوز جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے اچھا اس کے بعد پرائمر یوز کرنے کے بعد آپ کلر کوریکٹر آپ اپنے چہرے کو کنسیل کریں گے یا کلر کوریکٹر سے آپ کوریکٹ کریں گے چہرے کو کلر کریکٹر کرنے کے بعد یا کنسیل کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی اپنی فاؤنڈیشن بیس آپ مس روز لگاتے ہیں یہاں پہ مس روز کی میرے پاس یہ سلک فاؤنڈیشن بھی ہے اگر سردیاں ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر گرمیاں ہیں تو آپ یہ میٹ فاؤنڈیشن مس روز کی ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا یہ جو ٹی وی پینٹ سٹک ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں یعنی جو آپ کی ٹی وی پینٹ سٹک کرائیلون کی ہے یہ میرے پاس اس وقت فورٹی فائیو نمبر ہے ٹی وی پینٹ سٹک کا آپ اس کو بھی لگا کے ہلکا ہلکا گرمیوں میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بھی جو ہے پینکیک یوز کر کے یا آپ لوس پاورڈر یا کمپیکٹ یوز کر کے اپنی بیس کو فائنل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی میرے پاس ٹی وی پینٹ سٹک کا ایف ایس تھرٹی سکس نمبر ہے یہ کیمرہ میرا دکھا پا رہا ہے یا نہیں دکھا پا رہا اچھے سے یہ دیکھیں جی یہ ایف ایس تھرٹی سکس نمبر ہے میرے پاس ٹی وی پینٹ سٹک کا اور یہ جی ہے فورٹی فائیو آپ نے اس کو بھی میں آپ کو اگر ٹائم لگا تو میں آپ کو لگا کے اس کے اوپر بیسمن آ کر دکھاتی ہوں اچھا اس کا میں آپ کو پہلے تو آپ کو میں نے گلیمرس کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد میں آپ کو میک کے بارے میں یہ فیس پاؤڈر ہے یہ پینکیک نہیں ہے پینکیک اور فیس پاؤڈر میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ فیس پاؤڈر ہے اس کو آپ گیلا نہیں یوز کریں گے آپ نے اس کو ڈرائے فارم میں ہی فیس پاؤڈر کو لگانا ہے آپ نے اس کو گیلے سفانچ کے ساتھ نہیں لگانا کبھی بھی نہیں لگانا اس کا کام بھی لوس پاؤڈر کی طرح ہی ہے لیکن کمپیکٹ پاؤڈر جو ہے وہ کوریج دیتا ہے آپ کو لوس پاؤڈر سے تھوڑی سی زیادہ coverage دیتا ہے اب جیسے میری یہ base ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی سی dry dry میں ہونے لگی ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے blender کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو blend کر دینا ہے کیونکہ میں نے ویڈیو بنانے کے لیے پنکھا بند کیا ہوا ہے تو میرے ہاتھ کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا پسینہ آ رہا تھا جو پھر میں نے beauty blender کے ساتھ اس کو بہتر سمجھا ہے کہ میں اس کو final کر دوں اچھا یہ دیکھیں آپ نے اچھے طریقے سے blendنگ کر دینی ہے دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے میں نے ادھر blendنگ کر دی ہے بلکل آپ کی skin میں absorb ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی جیسے آپ glamorous کا یہ جی two way cake ہے یہ آپ کو foundation کی تھوڑی سی coverage بھی دیتا ہے اور آپ اس کو ایسے dry form میں بھی use کر سکتے ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے اس کے اوپر apply کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس تھوڑا سا pale اور fair میں تھا اس کے اوپر جب میں نے یہ جی اس کا six number لگایا ہے نا تھوڑا سا تو یہ بلکل آپ کو natural سی جو ہے نا اس نے آپ کا بلکل natural shade بنا دیا دیکھیں جو میری پہلے skin ہے نا بلکل اس کے ساتھ یہ match کر گیا ہے اگر آپ نے اس کو fair کی طرف لے کے جانا ہے تو میں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل دیکھیں یہ میرا original color ہے finger کے ساتھ اور یہ جو ہے یہ میرا finger کا یہ original color ہے اور یہ جو میں نے apply کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے لگا دیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے بلکل آپ کی base آپ کی original base بنے گی جیسے آپ کا اپنا ہی skin tone ہے اگر dusky skin tone کے لوگ ہیں تو وہ yellow کے ساتھ جب کام کریں گے نا mac کے ساتھ تو ان کو یہ چاہیے کہ اس سے پہلے نا تھوڑی سی ڈارک base لگا لیں یعنی 36 tv کے ساتھ یا کوئی جیسے craylon tv کا fs 36 نمبر ہے نا اسی type کی کوئی color کی آپ بے شک foundation base لگا لیں بے شک آپ miss rose کے جو color ہیں اس میں بھی آپ کو دوسرے ڈارک skin tone کے مطابق آپ کو color مل جائیں گے وہ color لگائیں اس کے بعد پھر آپ یہ جو ہے نا wet آپ کا جو pancake میک کا لگا کے آپ اس کے پر کوئی بھی compact لگائیں گی نا تو پھر آپ کا یہی والا color آ جائے گا یہ نہیں آپ نے کرنا کہ direct آپ نے جو dark color کے لوگ ہیں یا medium color کے tone وہ بالکل ایک دم fair base لگاتے ہیں نا تو وہ پھر grey ہو جاتی ہے وہ black ہو جاتی ہے پہلے آپ نے اگر fair کی طرف جانا ہے تو پہلے آپ کوشش کیا کریں کہ اس کو تھوڑا سا color corrector نیچے use کیا کریں orange base لگا لیا کریں کوئی بھی تھوڑی سی dark base لگا لیا کریں جیسے آپ میرے پاس یہ دیکھیں fs36 کا آپ کو shade یہ دیکھیں کتنا dark ہے جب آپ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں دیکھیں جب آپ نے یہ dark shade والے یہ لگائیں گے نا جیسے اس کے اوپر ہی میں نے لگا دیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے اب جس کا کچھ بھی بنے اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہ تھوڑا سا dark ہے اب اس کے اوپر جب آپ وہ لگائیں گے نا dark کے بعد آپ yellow base لگائیں گے یہ والی میک کی یہ میں brush کے ساتھ ہی لگا دیتی ہوں اس کے اوپر بھی آپ نے نا ایسے yellow آپ کی جو base ہے نا وہ آپ نے لگا دینا ہے تو وہ بالکل بھی نیچے سے نظر نہیں آتی لیکن وہ آپ کی نا اس کو cover کر دے گی آپ کا جو black color ہے اس کو fair میں لے جائے گی یہ دیکھیں یہ میں نے fs36 کو نیچے لگایا اور اس کے اوپر میں نے میک کا یہ جو shade تھا اس کو لگا دی ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا میں wait کروں گی اور اس کے بعد اس کو blend کر دوں گی beauty blender کے ساتھ یہ دیکھیں اس کو پھر میں کیا کروں گی جیسے جو ہی یہ تھوڑا سا dry ہونے لگے گا تو پھر میں اس کو beauty blender کے ساتھ ایسے blend کر دوں گی کوشش کیا کریں کہ جب آپ blending کریں نا تو اپنے ہاتھ کو بہت soft رکھیں بہت زیادہ اپنے تھپ تھپ کر کے نہیں اس کو کرنا کہ جو آپ کی base ہے نا وہ ہٹ جائے ٹھیک ہے پھر آپ اس کا wait کریں دیکھیں اب یہاں پہ جو shade ہے نا تھوڑا سا dark ہے اور یہاں پہ fair ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جب تھوڑا سا یہ wait کیا کریں ایک دم ہی ہر چیز جو ہے apply نہیں کرنی base کے steps ہوتے ہیں اس کو پہلے کو تھوڑا سا ذرا خشکوں نے دیا کریں اس کے بعد آپ یہ میرے پاس میڈورا کا یہ cake ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں آپ glamorous کا بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا pink tone میں ہے آپ glamorous کا لگا لیں یہ بھی تھوڑا سا مقصد dark color ہے تو آپ اس کو لگائیں گے نا جب یہ دیکھیں تو یہ آپ کی اس طریقے سے base جو ہے وہ بلکل اچھے سے set ہو جائے گی یہ دیکھیں جو اب یہاں پہ میں نے dark لگا کے کیا تھا اور وہ fair کیا بہت تھوڑا سا فرق ہے اگر وہ بھی میں یہاں پہ میں نے compact جو ہے وہ medium skin tone کا لگیا ہے اگر میں fair لوں گی اگر میں اس کے اوپر fair لگاؤں گی تو وہ fair ہو جائے گا اب میرے پاس یہ جو میں dora کا shade ہے یہ pink اور fair fair لوگوں کے لئے اب میں اس کے اوپر آپ کو اس کو بھی لگا کے دکھاتی ہوں تھوڑا سا آپ نے اسی کے اوپر یہ لگا دیا تو یہ پھر بلکل ہی fair ہو جائے گا base بنانے کے نا steps ہوتے ہیں اگر آپ ان کو follow کریں تو آپ کو کوئی sweatننگ نہیں ہوگی گرمیوں میں بھی آپ کی waterproof base رہے گی بہت اچھی base رہے گی کہیں بھی base ہلتی ہلتی نہیں ہے آپ بعد میں make up fixer کا استعمال کریں اور آپ بڑے مزے سے اپنا function کو کریں اور یہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ پاکستانی brand کے ساتھ آپ جو ہے وہ base نہیں بنا سکتی آپ بہت اچھا make up نہیں کر سکتی یہ پاکستانی brand جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جی میڈورا کا بہت ہی reasonable price میں وہ تمام mutations جو afford نہیں کر سکتی جنہوں نے نئے نئے پالرز کھلے ہیں budget ان کا بہت اجازت نہیں دیتا تو اس کو بھی لازمی رکھیں آپ اس make کے pancake کو بھی لازمی رکھیں اس کے ساتھ base بنائیں آپ miss rose کے ساتھ miss rose کی جو ہے product's ہیں ان کے ساتھ کام کریں آپ tv craylon کو afford نہیں کر سکتے آپ fit me میبلین کو afford نہیں کر سکتے میک کو afford نہیں کر سکتے world brand کو afford نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس ضروری نہیں ہے آپ پاکستانی products کے ساتھ کام کریں وہ بھی بہت اچھی ہیں یہ جی ہمارا aqua color کا یہ بھی ہمارا wet pan cake ہے آپ ہمیشہ ایک میں آپ کو پہچان بتاؤں گی کہ جو ہماری wet pan cake ہوتے ہیں آپ ان کی جو consistency اس طرح کی ہوتی کہ جب آپ ان کو دبائیں گے تو آپ کو تھوڑے تھوڑے سے گیلے محسوس ہوتے ہیں بہت dry form سے powdery سے نہیں ہوتے لیکن جو دوسرے عام مقصد ہے نا یہ dry یہ dry pan cake ہے یہ دیکھیں یہ dry pan cake ہوتا ہے یہ بھی یہ اس کا ہے cray lawn کا اس کو بھی گیلے سفنج کے ساتھ ہی ہم use کرتے ہیں لیکن اس کی جو اس کی جو consistency ہے نا وہ تھوڑی dry form ہے یہ دیکھیں یہ powder کی طرح ہے اور اس کو ہم بہت ساری طرح scratch کر کے بھی use کرتے ہیں برائیڈلز کے اوپر ہم اس کو wet اس طرح use کر سکتے ہیں اس کو dry form میں use نہیں کرتے ہیں لیکن dry pan کے کس لئے میں یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ dry form میں ہے لگتا یہ بھی گیلے سفنج کے ساتھ ہے برش کے ساتھ بھی لگ جکتے ہیں اس کو گیلا کر کے بھی ہم use کرتے ہیں اور یہ والا بی جی ہم اس کی base اس کو foundation کی طرح اس کے اوپر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے پر جی پانی کے آپ جو ہے نا وہ ایک دو وہ نکال کے نا جو drops جو ہوتے ہیں وہ ڈال کے جیسے گیلے برش کے ساتھ آپ اسی کے اوپر ہی نا آپ اس کو ایسے گھول سکتے ہیں ایسے یہ دیکھیں آپ لہدہ سے بھی base لے سکتے ہیں جتنے بھی یہ اس طرح کے wet pancake ہوتے ہیں نا یہ آپ کی foundation کی طرح ایک liquid foundation base بن جاتی ہے تو آپ پہلے tv paint stick لگائیں اس کے بعد آپ یہ ایکوا کا pancake لگا کے آپ base اس کے بعد loose powder کے ساتھ اسے set کر لیں compact کے ساتھ set کر لیں بہت اچھی آپ کی base بن جاتی ہے جی اس hand پہ میں نے پہلے بنائی ہوئی ہے میں اس ہاتھ کے اوپر آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں آپ کو یہ جو میرا f1 ہے یہ shade میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ نے پہلے آپ نے moisturizing کا primer اور جو آپ نے وہ لگا لینا ہے پہلے آپ نے جیسے procedure ہوتا ہے کوئی بھی بنانے کا base کو یہ دیکھیں یہ جی ہمارا f1 shade ہے اور میں آپ کو جگہ جو یہاں پہ تھوڑی ہے میں نے camera کو جیسے set کیا ہوا ہے تو میں ادھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا f1 shade ہے ایکوا کلر کا اور یہ بہت ہی famous shade ہے یعنی اس کے ساتھ آپ نے اگر fair اپنے look دینی ہے نا اپنی bride کو اور bride کا fair complexion ہے تو آپ medium to fair کی طرف آپ اس کو use کریں گے جو بہت dark complexion کے ہیں وہ اس کی طرف نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر dark والے بھی use کریں گے تو اس کے بھی کچھ method ہوتے ہیں وہ پہلے ہمیں base کو نیچے سے set کرنا پڑے گا آپ کی color corrector کے ساتھ اس کے بعد آپ اس f1 کو بھی لگائیں گے تو آپ کی بہت اچھی base بن جائے گی اچھا کبھی بھی آپ جب پہن کے کچھ لگاتے ہیں نا brush کے ساتھ ایسے تو please تھوڑا سا wait کیا کریں اسے گیلے گیلے کو آپ نے نہیں کرنا تھوڑا سا dry کریں گے پھر ہم اسے skin کے اندر absorb کر دیں گے پھر اس کے اوپر ہم کوئی بھی compact لگاتے ہیں کوئی بھی loose powder لگاتے ہیں جی آپ کی زبردست base بن جاتی ہے base بنانے کے طریقے ہوتے ہیں اگر آپ وہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کوئی بھی bridle کوئی بھی party make up جو ہے بہت اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ handle کر سکتے ہیں میں نے اس کی بہت ہلکی سی layer لگائی ہے بہت بھر کے نہیں لگائی اگر آپ اس کے نیچے کوئی بھی پہلے آپ moisturizer لگائیں گے پھر آپ primer لگائیں گے اس کے بعد آپ color character use کریں گے اس کے بعد آپ color character کے بعد اگر ضرورت ہے آپ کو conceal کرنے کی وہ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی foundation base لگا لیں کوئی بھی stick base لگا لیں ٹی وی کی لگا لیں اس کے بعد آپ یہ aqua کا یہ لگائیں گے یہ ہمیشہ یاد رکھیں گرمیوں کے اگر آپ نے base ملانی ہو تو یہ جو اس طرح کے جو wet pancake ہیں یہ بہت زبردست آپ کو coverage دیتے ہیں medium to high coverage دیتے ہیں اور بہت مقصد craylon کی جو product ان کے product کے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر آپ craylon کے ساتھ کام کریں اور beautations کو اس کو لازمی رکھنا چاہیے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ پاکستانی brands کے ساتھ کام نہ کریں لیکن اگر آپ نے اپنا ایک باورلر کا اچھا نام بنانا ہے آپ نے اچھی product کے ساتھ کام کرنا تو پھر craylon رکھا کریں اس کے ساتھ پاکستانی brands کو بھی رکھا کریں جہاں پہ آپ کا low budget make up آپ نے دینا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پی نہیں کرتا تو پھر آپ پھر 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 بہت زیادہ تر جو beautations ہیں وہ اس چیز پہ فوکس کر رہی ہیں کیونکہ آج کل جو مہنگائی ہے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں بہت مشکل ہوتا ہے میری در سویٹننگ کیونکہ پنکھا نہیں چل رہا ہے ایسی آن نہیں ہے تو سویٹننگ سٹارٹ ہو چکی تھی تو میں نے اس کو ایسے ہی اپنی سکن کے اندر ایسی بلنڈر بیوٹی کے اندر ابزورب ہو گئی ہے بیس آپ نے کیا کرنا ہے میرے پاس بی کیوٹ کا یہ دیکھیں بی کیوٹ بہت زبردست لوس پاورڈر ہے لوس پاورڈر ہمیشہ آپ اس طرح پیکجنگ میں ملیں گے اس طرح پر پروڈکٹ کو نکال لنے سراغ سے بھی ہوتے ہیں آپ تھوڑا دیکھئے گا کتنا زبردست بیس بن جائے گی اسی طرح آپ رکھ اس کے اوپر لوس پاورڈر دیکھ کر لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس کا فائنل رزلٹ درائی ہونے کے بعد یہ جو ایف 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 بیس آپ کی تس مست نہیں ہوتی بلکل وارٹر پروف بیس بنتی ہے کسی قسم کا یہ میری انگلیوں کا آپ اوریجنل کلر دیکھیں اور یہ دیکھیں بیس کا یہ رزلٹ آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ یہ میں نے یہاں پہ میک کے ساتھ بیس بنائی تھی دیکھیں یہاں پہ لوکل برینڈ کے ساتھ بیس بنائی ہوئی ہے اور یہ ہماری ورلڈ برینڈ کے ساتھ بنی ہے کوئی فرق نہیں ہوتا اگر آپ کو کام کرنا آتا ہے اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو یہ جی میں نے یہاں پہ ایکوا کلر کا یہ پینکیک لگا کے یہ بیس بنائی تھی جو یہ بہت زبردست آپ کو رزلٹ دیتی ہے اور یہ آپ کے سٹے کرتی ہے ای ٹو ٹو ورز تک آپ کی بیس اور اگر آپ میک کے ساتھ بیس بناتے ہیں آپ سی ٹی ایم کا خیال رکھتے ہیں تو جی جناب آپ کا بیس بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں سی ٹی ایم کا آپ نے لازمی کلینزنگ ٹوننگ اور موسٹرائزنگ جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی بیس بہت لانگ لاسٹنگ بنے گی میک کے جتنے بھی میک ہے کوئی بھی ویٹ کی کے ساتھ بیس بناتے ہیں تو بہت اچھی بیس بنتی ہے یہ جی ٹو وے کیک ہے اس کو گیلہ کر کے یوز نہیں کریں گے لیکن آپ اس کو درائی فارم میں یوز کریں تو زیادہ اور آپ کی کمپیکٹ کی بھی یہ کوریج دیتا ہے اور یہ بی کیوٹ کا مرے پاس لوس پاورڈر تھا یہ بہت زبردست یہ جتنی پروڈکٹس ہیں یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن کو رکھنا چاہیئے پاورلر میں گھر میں میک اپ کرنا چاہتی ہیں پاورلر کی طرح تو بھی آپ کے پاس بی کیوٹ کا لوس پاورڈر ہے اور اس کا نمبر یہ آئیوری ہے یہ میرے پاس لوس پاورڈر کا آئیوری شیئر ہے یہ ییلو ٹون کا لوس پاورڈر ہے اور کمپیکٹ میں بھی جی میرے زیرو سکس کا گلمرس کا میڈیم ٹو میڈیم سکن ٹون کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے فیر والے بھی اگر نیچے کوئی بہت فیر لگا کے اوپر یہ لگائیں گے اگر فیر بیس لگا کے اوپر یہ لگا لیں گے تو ان کا بہت اچھا رہ جائے گا اگر میڈیم کوئی بھی مقصد اپنی سکین سے میچ کرتی لگا کے اوپر عام تین چار گھنٹے کے لئے یہ فیس پاورڈر ہے جو بہت مہنگا فیس پاورڈر فورڈ نہیں کر سکتے تو جناب یہ لے آئیں ایڈورا کا اس میں بھی شیئر آپ کو مل جائیں گے میرے پاس ہے جی اس وقت یہ کون سا نمبر ہے جی اس کے اوپر نمبر کوئی مینشن ہے یا کمپیکٹ پاورڈر لکھا ہوا ہے اس کی بیک کے اوپر لیکن آپ اس کے اوپر اس کے اوپر نمبر کوئی نہیں ہے آپ اس کے کلر دیکھ میرے پاس تھوڑا سا پنک ٹون میں ہے آپ اس میں ییلو بھی مل جاتا ہے وائٹ بھی مل جاتا ہے اس میڈیم تھوڑا اور سردیوں میں بنانے کا میتھڈ ہے دونوں طریقے آپ کے ساتھ پہلے میرا مقصد تھا کہ جب آپ کی سکن صحت مند ہوگی آپ کو چھائیوں کا مسئلہ نہیں ہوگا کوئی بھی دارک سرکلز کا سکن اچھی صحت مند ہوگی تو ہی آپ کوئی بھی میک اپ اس پر سٹے کر سکتا ہے آپ کوئی بھی موٹی بیسز لگا لیں آپ کچھ بھی اچھی مہنگی بیسز لگا لیں جب آپ کی سکن صحت مند نہیں ہے تو اس کے پر اچھا نہیں آتا سی ٹی ایم کا آپ لازمی خیال رکھنا ہے بار 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 میں کہتی ہوں جب بھی بیس بنائیں اگر آپ کریل آن کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور آپ نے سکن کو پریپیر نہیں کیا تو یہ کریل آن بھی کام نہیں کرتی ہے اگر آپ سکن کو پریپیر کر لیا ہے تو یہ جی یہ ویٹ بیس ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھی بیس بن جاتی ہے ہماری پاکستانی مس روز کی پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھی کوریج آپ کو مل جاتی ہے گو کہ یہ ہائی کوریج بیس نہیں ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو ہائی کوریج بیس میں لے کھانا ہے تو اس کے لئے آپ کو build کرنا پڑتا ہے بیس اس کو بنانا پڑتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی بھی اچھا جو ہے وہ time period آپ بیس کا نکال سکتے ہیں یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آئندہ آنے والے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ